dear students اسلام علیکم this is me شہزاد مصطفیٰ and you are watching cool education youtube چینل آج کی یہ ویڈیو ہماری بی ایس نرسنگ فور یا ڈگری پروگرام کے والے سے ہے اور آج کی اس ویڈیو میں سٹوڈنٹس کے کچھ questions ہیں کچھ اہم باتیں ہیں جس کو میں آپ کے ساتھ share کروں گا لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے request ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر پہنی مرتبہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو چینل کو subscribe کریں اور bell icon کے button کو ضرور پیس کر دیں تاکہ اس طرح کی informative ویڈیوز کی update آپ لوگوں تک پہنچتی رہے ہیں تو سب سے پہلے بات کر لیتی ہیں کہ جو nursing کے لیے students نے apply کیا تھا اس کے بعد آپ لوگوں کو time دیا گیا تھا کہ آپ کی جو بھی mistakes ہیں وہ آپ لوگ ٹھیک کروائیں یعنی کہ 28 تاریخ تک آپ لوگوں کو time دیا گیا تھا اس time slot میں ایسے students تھے جن کے FSE کے improvement کے results آئے تھے تو انہوں نے اپنا improved result card submit کروائے تھا وہ result card submit کروائے کے بعد 28 تاریخ last date تھی جس کے بعد students کے marks update کر دیے گئے تھے یعنی کہ جنہوں نے admission سے پہلے اپنے previous old result card پہ admission کے لیے apply کیا تھا اسے update کروانے کے بعد پھر نیا result card upload کروائے تھا جب نیا result card upload ہو گیا تو اس کے بعد پھر جب آپ جانتے ہیں کہ admissions announce ہوئے تھے تو اس میں department کی طرف سے clearly یہ mention تھا کہ new result card upload نہیں کروائے گی یعنی کہ deadline دی گئی تھی اس deadline تک سے پہلے جن students کے FSE clear ہوگی وہ والے students apply کر سکتے ہیں اس کے بعد جو نئے students improve کروائے گے تو وہ apply نہیں کر پائیں گے یعنی کہ وہ previous marks پہ apply کر پائیں گے تو اس کے بعد students کو دوبارہ یہ message بھیجا گیا کہ آپ لوگوں نے اپنے FSE کے marks اگر update کروائے ہیں تو ان کو دوبارہ check کریں دوبارہ students کو access دی گئی تھی انہوں نے اپنا previous old والا FSE کا result card upload کیا تو اس کے بعد students کو آپ کو پتا ہے چھے تاریخ تک time دیا گیا پہلے grievience کے لیے 28 تاریخ تک time تھا پھر ایک تاریخ تک time دیا گیا اس کے بعد پھر دوبارہ students کے پاس یہ message آیا اور ان کو چھے تاریخ تک time دیا گیا چھے تاریخ کو students نے last date تھی جب انہوں نے اپنی grievience کے لیے apply کیا تھا اور اپنی جو بھی mistakes تھیں correct کرنی تھی اس کے بعد پھر آپ لوگ جانتے ہیں کہ جب students نے old result cards upload کیے تو اس کے بعد again جو merit تھا وہ کم ہونے کے chances ہیں اب جیسا کہ پہلے میں نے آپ کو expected merit بتایا تھا 938 اس کے بعد دوبارہ کچھ students add ہوئے تھے اس کے بعد پھر میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا کہ 933 تک merit آئے گا تو پھر دوبارہ students add ہوئے تھے میں نے دوبارہ آپ لوگوں کہا تھا 938 دوبارہ اب دوبارہ students کے marks کم ہوئے ہیں نئے students نے result card add کروایا ہیں تو same as it وہی جو میں نے پہلے expectations بتائی تھی انہی کے مطابقی merit آئے گا یعنی کہ 932 933 تک جانے کے chances ہیں اب بات کرتے ہیں جو اہم باتیں میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی ہے وہ تو یہاں پہ سب سے پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہی پہلی merit list لگے گی list لگنے کے فوراں بعد آپ لوگوں کو بلایا جائے گا آپ لوگوں کو time کیا جائے گا کہ آپ لوگ آ کے اپنی joining دیں تو آپ لوگوں نے جہاں بھی جس بھی college میں آپ کا نام آئے گا وہاں پہ جا کے joining دینی ہوگی کچھ students ایسے ہوتے ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا پہلی list میں نام آ گیا ہے ہم یا اب joining نہیں دیتے جب دوسری list لگے گی تو ہمارا دوسری مرتبہ name آ جائے گا کسی اور college میں تو ایسا بالکل نہیں ہوگا آپ لوگوں کا ایک دفعہ نام آئے گا آپ لوگ وہاں پہ جا کے joining لازمی دیں گے اگر آپ لوگ joining نہیں دیں گے تو joining نہ دینے کی صورت میں آپ لوگوں کا جو نام ہوگا وہ نکال دیا جائے گا list سے یعنی کہ اگلی آنے والی کسی بھی list میں آپ لوگوں کا نام نہیں آئے گا نمبر دو یہاں پہ دوسری اہم بات یہ ہے کہ اگر آپ joining نہیں دیتے اور آپ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اس سال ہمارا کسی دور کے college میں admission ہوا ہے تو next year جب دوبارہ admission ہوں گے تو ہم دوبارہ سے apply کر لیں گے اور پھر ہمارا admission ہو جائے گا تو ایسا بھی بالکل نہیں ہوگا اگر ایک دفعہ آپ لوگوں کا list میں نام آ جاتا ہے اور آپ لوگ اپنا admission store کرنے وہاں پہ نہیں جاتے یعنی کہ joining دینے نہیں جاتے تو اس صورت میں next جتنی بھی دفعہ nursing admission آپ لوگ آئیں گے تو آپ لوگوں کو chance نہیں دیا جائے گا یعنی کہ آپ لوگ جب بھی apply کرنے لگیں گے تو آپ لوگوں کا message آئے گا آگے سے لکھا ہوا کیا already in joining state یعنی کہ آپ لوگوں کو دوبارہ یہ chance نہیں دیا جائے گا کیونکہ یہ اس لیے اس طرح consider کیا جاتا ہے کہ آپ لوگوں نے کسی کی seat خراب کی ہے یا پھر ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ joining دے دیتے ہیں دو چار ماہ مہینے پڑھتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ کا mind search change ہوتا ہے کہ یہ دور کا college ہے ہم یہاں پہ نہیں رہ سکتے دوبارہ admission ہو جائیں گے ہم دوبارہ apply کریں گے تو دوبارہ ہم آ جائیں گے تو ایسا بھی نہیں ہوگا اگر آپ چھوڑ کے بھی آ جاتے ہیں تو اس صورت میں آپ پھر بھی دوبارہ کبھی apply نہیں کر پائیں گے تو یہ تو کچھ اہم باتیں تھیں جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ share کی ہیں اس کے بعد جب آپ لوگوں کا admission ہو جائے گا تو جیسے ہی آپ لوگوں کے admission ہوں گے admission ہونے کے بعد آپ لوگوں کی جو registration fee ہوگی وہ ہر college کی تقریباً 25 سے 30,000 کے درمیان ہوتی ہے جو کہ registration کے time آپ لوگوں نے دینی ہوتی ہے جو کہ UHS کی fee یا آپ لوگوں کے examination fee وغیرہ ہوتی ہے اب یہ fee جب آپ لوگوں کا list میں نام آئے گا آپ joining دینے جائیں گے تو اس وقت دینا ضروری نہیں ہے اور نہ ہی وہ آپ لوگوں سے اس وقت یہ fee مانگیں گے جب آپ لوگوں کا admission ہو جائے گا اس سے ایک دو ماہ بعد آپ لوگوں کی registration fee آپ سے مانگی جائے گی پھر آپ لوگوں نے دینی ہوگی یعنی کہ اسی وقت آپ لوگوں نے یہ registration fee نہیں دینی ہوگی اب اگلی بات آتی ہے کہ students documents کے حوالے سے پوچھتے ہیں کہ کون سے documents ہم نے لے کے جانے ہیں تو documents میں آپ کے سارے original documents ان میں آپ کا FSE کا result card metric کا result card domicile کی picture ID card اور اس کے علاوہ آپ لوگوں کا جو father کا ID card ہے وہ بھی آپ لوگ ساتھ لے جائیں گے اس کے علاوہ آپ لوگوں کا character certificate بھی مانگا جاتا ہے ہو سکتا ہے آپ لوگوں سے medical fitness certificate بھی مانگا جائے لیکن medical fitness certificate آپ لوگوں کے پاس اسی وقت نہیں ہوگا تو آپ لوگوں کا admission cancel نہیں ہوگا ایسا نہیں ہے کہ آپ کا admission cancel ہو جائے آپ لوگوں کو time دیا جائے گا کہ جا کے بنواہیں تو آپ لوگوں کو اس حوالے سے بھی پرشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اب number three جو اگلی بات آتی ہے students یہ پوچھتے ہیں کہ ہم کتنے کتنے documents copy کروا کے جائیں کتنے documents وہاں پہ لے کے جائیں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ لوگ یہاں سے documents copy کرواتے رہیں جیسے ہی آپ لوگوں کا list میں نام آتا ہے تو اس کے بعد آپ اس college میں جائیں جس میں آپ لوگوں کا نام آیا ہے وہاں پہ اپنے سارے original documents لے کے جائیں اور وہاں پہ affidavit بنانے والے اور ساری چیزیں کرنے والے وہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں وہ آپ کو guide بھی کرتے ہیں اور آپ لوگوں کو بتاتے بھی ہیں تو جو چیزیں وہاں پہ چاہیے ہوں گی وہاں پہ کر کے دیں دیں گے photo state والی machines بھی وہاں پہ available ہوتی ہیں آپ لوگوں کو کسی قسم کی کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے اب اگلا سوال جو mostly students کی طرف سے پوچھا گیا ہے وہ یہ پوچھا گیا ہے کہ جب ہمارا admission ہو جائے گا تو admission ہونے کے بعد ہم students کو stipend کب سے ملنا شروع ہوگا یعنی کہ وظیفہ کب سے ملنا شروع ہوگا تو جیسے ہی آپ لوگوں کا admission ہوتا ہے تو اس کے بعد ایک سے دو سے تین ماہ آپ لوگوں کا process ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کے accounts create ہوتے ہیں اور اس کے بعد یہ ساری verification وغیرہ ہوتی ہیں وہ complete ہو جاتی ہیں وہ complete ہونے کے بعد آپ لوگوں کو تین ماہ کے بعد آپ لوگوں کا تین مہینوں کا اکھٹا stipend دیا جاتا ہے یعنی کہ یوں سمجھ لیں کہ 31,000 ہے تو تین ماہ کے بعد آپ کو ایک لاکھ کے قریب قریب رقم دی جاتی ہے ایک ساتھ تو یہ وہ کچھ questions تھے students کے mind میں جو وہ پوچھ رہے تھے اس کے علاوہ expected merit کا پوچھ رہے تھے تو expected merit جو ہے وہ 933, 932 جو میں نے already آپ لوگوں کو بتایا تھا یہیں تک آئے گا یعنی کہ 930 سے 940 کے درمیان ہی merit رہنا ہے اور باقی جتنے بھی listیں لگیں گی تو decrease ہو کے 925 تک جائے گا یا پھر ہو سکتا ہے کہ اس سے کچھ زیادہ ماس رہیں اس سے کام ہونے کے chances نہیں ہیں پاہم جیسے ہی list لگے گی تو یہ تو final چیز تب ہی پتہ لگے گا final تو اسی وقت ہی پتہ لگے گا جب یہ list لگتی ہے جیسے یہ list لگے گی آپ لوگوں کو اس channel کے جوائن کرنے کے لیے سکرین پر دیئے گئے number پر whatsapp کر کے آپ message کر کے بھی group join کر سکتے ہیں females والا separate group ہے وہ بھی join کر سکتے ہیں یہ updates کے لیے آپ ہمارا group بھی join کر سکتے ہیں group join کرنے کے بعد آپ لوگوں کو groups میں ساری information اور ساری updates بتا دی جاتی ہیں ایسے students جن کو پتہ نہیں چلتا یا دور دراز کے علاقوں سے ہوتے ہیں تو انہیں information نہیں مل رہی ہوتی ہیں تو whatsapp group کے ثروہ انہیں ساری updates مل جاتی ہیں تو آپ لوگ وہ whatsapp group لازمی join کریں last میں آپ لوگوں سے یہ کہنا تھا کہ جب آپ لوگوں کے admission ہو جائیں گے تو اس admission کے بعد ہمارا proper nursing کی preparation کے لیے ایک test session announce یہ ہوتا ہے وہ test session آپ لوگ لازمی join کریں اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو exam کے point of view سے تیاری کروائی جاتی ہے اور مزید آپ لوگوں کے جب admissions ہو جائیں گے تو اس وقت آپ لوگوں کی جو books ہوں گی وہ بھی آپ ہمارے through لے سکتے ہیں ہمیں order کر سکتے ہیں اب تک یہ books deliver کر دی جائیں گی i hope آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے helpful رہی ہوگی مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو subscribe کریں ملتے ہیں next studio میں till then take care remember me in your special prayers اللہ حافظ